افغانستان کی تازہ صورتحال سے متعلق جماعت اسلامی ہن کے امیر جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے اپنا اخباری بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال سے استعماری طاقتیں سبخ لیں افغانستان کی سیاسی تبدیلیوں پر تفسرہ کرتے ہوئے امیر جماعت نے امید ظاہر کی ہے کہ ان تبدیلیوں سے افغانستان میں برسوں سے جاری بدامنی اور خون خرابہ ختم ہوگا اور خطے میں امن و امان کے خیام اور افغان عوام کے حقوق کی بحالی میں مدد ملے گی بیس سال پہلے استعماری طاقتوں کی فوج کشی کے ذریعے حکومت کا خاتمہ بغاسب فوجوں کے ذریعے معصوم عوام پر بہیمانہ مظالم بمباریہ اور شہروں کو تاراش کرنے کا پیہم سلسلہ اور عوام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی مسلسل کوشش یہ واقعات حالیہ تاریخ کا افسوسناک اور خابل مضمت باب ہیں یہ بات خوش آئند ہے کہ افغان عوام کی استخامت اور جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک سے استعماری افواج کا انخلاع عمل میں آیا امیر جماعت نے کہا کہ اس واقعے سے استعماری طاقتوں کو سبخ لینا چاہیے اور اپنے مفادات کی خاطر غریب ملکوں کے معاملات میں ناپاک مداخلت کی پالیسی سے ہمیشہ کلے باز آنا چاہیے اخوام متحدہ اور عالمی برادری کو بھی اس واقعے سے سبخ لینا چاہیے اور طاقتور ملکوں کی جانب سے چیرہ دستیوں اور مداخلتوں کی روک تھام کا مضبوط نظام بنانا چاہیے امیر جماعت نے اس بات پر خوشی اور اتمنان کا اظہار کیا کہ حکومت کی منتخلی کا عمل پرامن طور پر بغیر کسی بڑے خون خرابے کے مکمل ہوا اپنے بیان میں امیر جماعت نے تالیبان کو توجہ دلائی کہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں ان پر ٹکی ہوئی ہیں اور ان کے طرز عمل اور اخدامات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں تالیبان کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ اسلام کی نظام رحمت کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں ہم اس موقع پر انہیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام امن و امان کا دائی ہے وہ اخیدے کی آزادی دیتا ہے اخلیتوں سمیت تمام انسانوں کے جان و مال کا تحفظ اسلام کی نہایت اہم خدر ہے خواتین کے حقوق کے تعلق سے بھی اسلام نہایت حساس ہے ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کے نئے حکمران اسلام کی ان تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہوں گے اور ایسی فلاحی مملکت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے جہاں ہر ایک کو خوف و دہشت سے آزادی حاصل ہو اور ترخی و خوشحال زندگی کے بھرپور اور مساوی مواقع حاصل ہو ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اسلام کی جمہوری وہ شورائی روح کے مطابق وہاں جلد سے جلد عوام کی رائے سے بننے والی ایسی حکومت تشکیل پائے گی جو ملک کے تمام طبقات کی نوائندی کرے اور افغان عوام کے درمیان پائیدار اتحاد و استحکام کا ذریعہ ثابت ہو یہ اطلاعات خوش آئند ہیں کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے سکھوں ہندووں اور دیگر اخلیتوں کو امن و امان کا تیخون دیا ہے اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ مذاکرات اور تعاون و اشتراکائن دیا ہے امیر جماعت نے ہند افغان تعلقات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات دیرینہ ہیں حالیہ برسوں میں افغانستان کی تعمیر و ترخی میں بھی ہمارے ملک کا اہم رول رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان تعلقات میں اور استحکام پیدا ہوگا اور اس کی خاطر دونوں جانب سے گرم جوشی کا مظاہرہ ہوگا ہم ہندوستانی حکومت کو بھی اس کی یہ ذمہ داری یاد دلاتے ہیں کہ وہ افغانستان کی نئی حکومت سے صحت مند روابط کا آغاز کرے اور افغانستان کی تعمیر و ترخی میں اور پورے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے ناظرین آپ کے محضبان رئیخ اللہ خان منصوری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ